ہلو دوستو میں آپ کا دوست عبدالعظیم بلالی بول رہا ہوں آج میں آپ کے سامنے اپنے خود کے چینل پر نہیں ہوں بلکہ دوسرے چینل پر ہوں اور اس دوسرے چینل پر آپ سے میں کچھ دل کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں کچھ دل کی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ دل کی بات یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے جیتا ہے انسان وہ ہے جو دوسروں کے لئے جیتا ہے ورنہ اپنے لئے تو جانور بھی جیتے ہیں اپنے لئے ہر کوئی جی لیتا ہے جانور کھاتے ہیں پیٹ بھرتے ہیں سو جاتے ہیں کیا ہم بھی جانوروں کی طرح بننا چاہتے ہیں کیا ہم بھی جانوروں کی طرح مقصد رکھنا چاہتے ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے پیٹ کی فکر کریں ہم اپنے بھونک کی فکر کریں ہم اپنے گھر کی فکر کریں ہم اپنے کپڑے کی فکر کریں اسی طرح ہمیں دوسروں کے کپڑے کی بھی فکر ہونی چاہیے دوسروں کے بھونک کی بھی فکر ہونی چاہیے کہیں دوسرے لوگ بھونکے نہ سوتے ہوں وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا اے میرے بندے میں بھونکا تھا تُو نے مجھے کھلایا کیوں نہیں اے میرے بندے میں بیمار تھا تُو نے میری عیادت کیوں نہیں کی تُو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی تُو نے میرا علاج کیوں نہیں کروایا اے میرے بندے میں محتاج تھا پیاسا تھا تُو نے میری پیاس کو کیوں نہیں بجایا بندہ تعجب کرے گا اے اللہ رب العالمین تُو پیدا کرنے والا ہے تُو کیسے بھونکا ہو سکتا ہے تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا بندے میرا فلاں بندہ تیرے محلے میں تیری گلی میں بھونکا تھا تو نے اسے کھلایا نہیں وہ بیمار تھا تو نے اس کی عیدت نہیں کی وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا اگر تو اس کا علاج کرا دیتا تو مجھے اس جگہ پاتا اور یہ حدیث ہمیں جھجون دینے والی ہے اور ہمیں اس چیز پر اُبھار رہی ہے کہ ہمارے اسلام نے کتنا زور دیا ہے سوسل سروس پر سماج سیجوافر اور انسانیت کی خدمت پر لہٰذا میں آپ سے ہی ریکیشٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے آپ کو شریر دیا ہے آپ کو روپیہ پیسہ دیا ہے تو آپ اس کو صرف اپنے پر نہ لگائیں بلکہ دوسروں کو بھی لگائیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے ضعفہ کے ذریعہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو پیسہ دیتا ہے تاکہ تمہارے ذریعہ سے غریبوں کو پیسہ پہنچ سکے یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ ڈاریکٹ پیسہ دیتا ہے اور کسی کو انڈاریکٹ پیسہ دیتا ہے کسی کی بھونک اللہ تعالیٰ ڈاریکٹ ختم کر دیتا ہے ڈاریکٹ اس کی بھونک کا مدعوہ کرتا ہے اور کسی کی بھونک کا مدعوہ اللہ رب العالمین انڈاریکٹ کرتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی مرضی ہے کہ میرے بندے بھی کھلائیں میرے بندے بھی کسی کو روزی دیں میرے بندے بھی کسی کا علاج کرائیں اور وہ حدیث بھی یاد آتی ہے وہ آیت بھی یاد آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اور جنتی پوچھیں گے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں ہو ان کا ایک جواب یہ بھی ہوگا لم نکو نتعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے میرے بھائیو یہ آیتیں ہمارے ہم اپنے سامنے کیوں نہیں رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون الابد ما کان الابد فی عون اخی اللہ تعالی بندے کی اس وقت تک سہائتہ ہیلف اور مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے اس کا وہ بیمار ہے اس کا علاج کرا دیتا ہے وہ بھونکا ہے اس کو کھانا کھلا دیتا ہے یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر سماس سیوہ کا جذبہ پیدا ہو سکے اور میرے بھائیو یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی جذبے کے تحت جعفر فر کے کئی نوجوان اکھٹا ہوئے اور اسی چینل کے مادہم سے اسی فانڈیشن کے چینل کے مادہم سے میں آپ تک بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کئی نوجوان اکھٹا ہوئے اور ہم نے ایک فانڈیشن بنائی ہے جس کا نام ہے جعفر فر فانڈیشن فور ہیمن ڈیولپمنٹ یعنی جمعیت جعفر فر لتھنمیت البشریہ یعنی جعفر فر فانڈیشن جعفر فر سنگٹن مانویے وکاس ہے تو یہ سنگٹن ہم نے بنایا ہے آپ اس کا خیال رکھیں تو دوستو ہماری یہ فانڈیشن جعفر فر فانڈیشن فور ہیمن ڈیولپمنٹ اگر آپ اس کے کام کو دیکھیں اس کے ادیش کو دیکھیں تو ہمارے چینل پر انشاءاللہ بتلایا جائے گا آگے کہ اس کے ادیش کیا ہیں اور انشاءاللہ جو جو ہم کام کریں گے وہ آپ کے سامنے اسی چینل کے مادہم سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر آپ کو ہمارے کام اچھے لگیں اگر ابھی سے ہی ہم کو اچھی رکھتے ہو کہ ہم نے اچھا قدم اچھی پہل ہے ہمارا گوڈ انیشیٹیو ہے تو ہماری مدد کیجئے یقیناً ایک بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے سو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور اگر ہزار لوگ ہو جائیں دس ہزار ہو جائیں ایک لاکھ ہو جائیں تو زیادہ اچھے سے کام کیا جا سکتا ہے بس آپ کی مدد کی ضرورت ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچانا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ انسانیت کی خدمت میں لگ جائیے انسانیت کے مانک وکاس کے لیے لگ جائیے بس یہی ہمارا پیغام ہے اور اگر ہماری پونڈیشن کے لیے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں